اور 4.5 ملین ٹن ہماری سندھ کی قراب کی سائز ہے جو پنجاب کی قراب کی سائز ہے اس میں سے 3 ملین ٹن تو ہم لوکل کنزمشن ہیں پاکستان کی باقی ہماری 1 ملین ٹن کی جو ہے وہ ایسپورٹ ہے اور اراؤنڈ 4.5 ملین ٹن ہماری وائی آب گونرسان وائی آئیران سے بھی مال چلا جاتا ہے یہ ریل فیکٹ ہے جو ہماری سندھ کی قراب ہے وہ 100% ہماری ایسپورٹ ہو جاتی ہے 4.5 ملین ٹن کی پیورلی ایسپورٹ بیسٹ ہے اس سال ہماری 40% جو سندھ کی قراب ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے جو پانی کی وجہ سے اور وہ پانی جو یہاں سے پنجاب سے گزرتے ہوئے آیا ہے یہاں قراب ہماری ڈیمی نہیں ہوئے اور جس صوبے کو اس نے ہٹ کیا ہے وہاں سمندر بھی ہے تو وہاں دریا بھی ہے وہاں پر آکے وہ رائز کا قراب وہاں پر ہٹ کیا ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس میں نائلی کس کی ہے تو برحال ہم تو آج یہ مطالبے تو نہیں لے کے آئے ہیں نہ ہی کبھی رائز ایسپورٹ حضران نے ان سے کبھی کوئی سبسیڈی مانگی ہے کوئی بینیفیڈ مانگا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ مانگی ہے کہ ہماری عزت چاہیے کہ ہمارے کوئی انڈرسٹی کا لقب دو فائنانس منسٹر صاحب نے پچھلے ویک جب اپٹما والے حضرات آئے ان لوگوں سے جب ان کی میٹنگ ہوئی تو لائٹ سیکٹر کے والے سے فائنانس منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو میں لائٹ انیس روپے نویزے میں لائٹ نہیں ملی ہے اب ایل سیز آئی وی ہیں ایک اربون روپے کی انڈرسٹی ہے جس کے پاس گیس کا کنیشن دس دس کروڑ کا جنیٹر ہے دس دس کروڑ کا جنیٹر جس کے پاس لگاوا ہے ایل سی آئی وی ہے اس کی گیس کی سپلائی نہیں ہے اب وہ کیسے ایکسپورٹ کر پائے گا لائٹ کا کنیشن اتنا جلدی تو اس کو نہیں مل سکے گا کم سے کم ان کو دو تین مہینے پہلے بتنا چاہیے کہ بھائی یہ حالات آپ کے پاس آنے والے ہیں آپ احتیاطاً لائٹ کا کنیشن لے لو یہاں ایل سیز نہیں لو دوسری طرف یہاں پر پانچ ہزار کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے امپورٹ جن لوگوں نے کیے بینکوں کے پاس جاتے ہیں ڈالر نہیں ہے ڈیڑھ مینے سے ان کے اوپر ڈی میریجز پڑھ رہی ہے اب اس کی ذمہ ہے کون ہے ادھر سے ہمارے فائنانس میسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈالر کو دو سو روپے پہ لے کے آنگا اب کہاں سے یہ ہم کو ڈرہ رہے ہیں بزنس کمیوٹی کو کہاں گا اگر ڈالر کو آپ بیٹھیں بزنس کمیوٹی کے ساتھ مذاکرات کریں جو ریل فیکٹ ہیں پاکستان کی ایکانامی کے ان کو ڈیکلیئر کرو کہ ڈالر کی ڈی ویلیوشن کرنی ہے وہ کر دو اب اوپن میں ڈالر دو سو پچاس پچپن میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بینک دو سو پچیس روپے پہ کھڑا ہے امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں ہے ایسپورٹر کو ڈرہ گیا کہ میں ڈالر کو دو سو پہ لے کے آنگا تو کس طرف جائیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو ان کی سیاسی جو آپس میں جو اقلاف ہیں سیاست کی وجہ سے ایکانہ میں ہماری کیوں ڈسٹرپ ہو پاکستان کی موشت ہماری کیوں ڈسٹرپ ہو سیاست کی وجہ سے ہماری موشت پیچھے جاری ہے رائیس سیکٹر کو دیوار سے لگایا جارہا ہے ای ڈی ایف بورڈ ہے جس میں ہم پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ جیسے بھی ہم رائیس ایسپورٹ کرتے ہیں پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہماری چارجز ان کے سیدھے ان کے بورڈ میں چلی جاتی ہے اسٹیٹ بینگ کار لیتی ہے رائیس سیکٹر سے یارہ آرہ روپے ہمارے وہاں ان کے پاس پڑے ہوئے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آپ ایکسپورٹوں حضرات کو اس پر سبسیڈی دو جو ایکسپورٹوں کے پیسے ہیں ہم چاہتے ہیں اس ملک کی ایکانہ بھی بھی آپ خرچہ کرو آپ جو گروور ہے جو کسان ہے کس قسم کی ہم مطلب کہ کراپ کی سائز بڑھا سکتے ہیں کیسے ہم کراپ کی سائز بڑھا سکتے ہیں گروور کو کیا بینیفٹ ہم دے سکتے ہیں اس سے سائلوز لگانے ڈرائر لگانے کس طرح کوالیٹی ہم بہتر کر سکتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی اگر پنجاب میں آتے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ آپ جائیں ہاؤسنگ اسکیم بننا شروع ہو گئی ہیں اب ہمارے پاس کراپ کی سائز اتنی ہے کہ اگر فور پوائنٹ فائی ملین ٹن میں نے آپ کو بتایا تو تین ملین ٹنوں کھاتے ہیں ون ملین ٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر اس طریقے کی اگر آسنگ اسکیم آگے بننا شروع ہو گئی تو آپ سمجھے کہ آپ باسپتی سیکٹر سے بھی ایکسپورٹ سے نکل جاؤ گے دو دو سو تین تین سیکٹر پوری جی ٹی روڈ پہ آسنگ اسکیم جا رہی ہے اب اس کا ذمہوار کون ہے ایکسپورٹر حضرات نہیں ہے ایکسپورٹر کے ساتھ تو یہ بیڑھنے کے لئے اتحار نہیں ہے میرے تو سجیشن ہے کہ کم سے کم آپ پاکستان کے بزنس کمیوٹی کے جو ٹائکون ہیں آپ ان کو بٹھاؤ ان کے لئے کوئی بورٹ بناو یہاں پر جس میں کارٹن کے لوگ ٹیکسٹائل کے لوگ رائیز کے لوگ شگر کے لوگ اس میں پلسز کے لوگ پوری کموڈیٹی کے دالوں کے لوگ ایک بورٹ بناو ان سے سجیشن لو بلکہ ان کو پاورس دو کہ کیا چیز ایسپورٹ کرنی ہے کیا چیز آپ کو ایمپورٹ کرنی ہے کس قسم کی پالیسیز آپ کو بنانی ہے ان کو ہی زیادہ پتہ ہے یہاں تو پتہ نہیں ایک کراپ کی سائز کیا ہے اب رائیز کے کراپ کی کسی کو پتہ نہیں کہ سائز کیا ہے ان کے کوئی فگر نہیں ہے ہمارے پاس تو بڑی گور ویچار کی بات ہے اور یہ ٹائم ایسا ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم اپنا فرض لے کے آج کراچی سے سب لوگ اسلام بات آئے ہیں ان کو آگا ہی ہم نے دیئے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولو کدرہ ایسا نہیں ہو جس طریقے سے آج کارٹن ایمپورٹ ہو رہی ہے کہیں سالوں سے ہم کارٹن کے ایکسپورٹر رہے ہیں تو آگے چل کر اگر ایسا آپ کی پالیسی رہی تو کہیں یہ باسپتی رائیز بھی آپ کو کہیں بار ممالک سے ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے تو بہتر سے یہ ہے کہ ایکسپورٹروں کے ساتھ آپ بیٹھیں کوئی پالیسی سے ایسی اچھی بنائے جو ہمارے ملک کے لئے فائدہ مند ہو ہم پاکستانی ہم چاہتے ہیں یہ ایک مشکل گھڑی اگر اکرامی کی ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کوئی آپ سے مانگنے کے لئے نہیں آئے کوئی بھی سبسیڈی پیسہ ہم مانگنے کے لئے نہیں آئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریسپیٹ کرو اور بیٹھو تو ہم بتائیں کہ آپ کو کس طریقے سے موشد کو ہم نکال سکتے ہیں آگے بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کی میں ونس اگین آپ پوری صاحب برادری کا بہت بہت شکر گزاروں جن لوگوں نے آج ہمارا نیشنل پریس کلم میں ویلکم کی کیا ہے اور دعوت بھی دیئے کھانا بھی کھلایا ہے اور اتنی عزت دیئے میں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکر گزاروں سمی بھائی کچھ آپ بات کریں ایک سیل میں نے سمی بھائی سب سے پہل تو آپ نے انبائی کیا میں آپ کو دوست ایک پوچھے تھے کہ پاکستانی چاول باہر انڈین برینڈز میں پروڈیوس اف انڈیا لکھ کے بکتا ہے ایک میتھ چال رہی تھی مارکٹ میں تو میں نے دوستوں کو ویر کیا کہ پاکستانی چاول اپنی خصوصیات کے اندر جو باسمتی چاول ہے وہ انڈیا سے بیش بہا بہتر ہے اور بلکہ آپ امیجن کریں کہ ہماری پر یونٹ سیلنگ پرائیس جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا سے دوستو ڈالر اوپر رہتی ہے یعنی کہ پاکستانی چاول انڈین چاول سے دوستو ڈالر ہائر پریمیم ہیچ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ پہ اور اس کی وجہ ہمارے چاول باسمتی کے اندر خوشبو اس کے اندر ٹیسٹ وی ٹیسٹ سافٹ ٹیکسچر الانگیشن یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں اور سپیشل ہمارا چاول جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے اندر بہت جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے بیکاوز جب وہ کھاتے اس کی ڈیجیسٹیبیلٹی اچھی ہے اور اس کی ڈیجیسٹیبیلٹی اچھی ہے جب آپ اسے کسی جو ہے ڈیفرنٹ گریوی آئیٹمز کے ساتھ اسے کھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت سویٹ ہے اور اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان سب کانٹنینٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا پاکستان آزاد ہوا تو ذرا پنجاب کا ایریا ہمارے پاس آیا اور بہت تھوڑا ایریا انڈیا کے پاس گیا اور انڈیا اپنی باسمتی کو بیانڈ پنجاب گروہ کر رہا ہے بیانڈ پنجاب اور اب پتہ ہے کہ پنجاب کی انوائرمنٹ اس کے سوائل کلیکٹرسٹکس اس کے جو میتھا پانی فرم ہیملائن گلیشیرز آ رہا ہے یہاں کے ڈیوائیڈ نائٹس کا پیٹرن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرتی ہیں فور پروڈیوسنگ ایکسٹرا اروما اور سوفٹ ٹیکسچر اور سویٹ ٹیسٹ تو انڈیا کے پاس یہ ایریا پنجاب کا بہت کم گیا اور اس ویسے انڈیا اپنا چاول بیانڈ دی پنجاب بیلٹ گروہ کر رہا ہے اور اس لئے باسمتی کو ہم کہتے ہیں جیگرافکل انڈگیشن پروڈکٹ ہے یعنی کہ یہ این اپرٹیکلر ایریا ہے جہاں پہ سرٹن پریٹس سرٹن جیگرافک فیکٹرز انکلوڈ کرتے ہیں جو اس کی خصوصیات بڑھاتے ہیں باقی میں سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی رائیس سیکٹر کے بارے میں سلائٹ انٹرولکشن سر آپ یہ سمجھیں رائیس سیکٹر جو ہے پاکستان کا موسٹ پروڈکیسیف سیکٹر ہے آپ نے کبھی کسی فارمر کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کے سال کے پیسے رہ گئے جساں شگر کین کے ساتھ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں مسلسل رائیس کا ایریا انڈر کلٹیفیشن مسلسل گروہ کر رہا ہے آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز نے ہمارے فارمرز کے ساتھ بیکپورڈ انٹیگریشن کی ہے لینکش ڈیویلپ کی ہے ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کی ہے ان کی ایوینڈنس سیمینارز کی ہے ان کے ساتھ ہماری ایگری ونگز ہر کمپنی نے ایگری ونگز بنائے ہوئے ہیں ایگری ونگز کی کلوز کوارڈنیشن ہے ان کو سپورٹ ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ انہیں انشور کرتے ہیں کہ ان کی پیڈی جب مارکٹس میں آئے تو انہیں کیش کراپ کے طور پر بیکے پاکستان نے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا چاوال آج ہمارا ایریا بھی الحمدللہ انکریز ہو رہا ہے اور ہماری فارمر خوشحال بھی ہو رہا ہے رائس سے اور پھر یہ اگر سیر سیکٹر کی طرف آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ایکسپورٹرز میں کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے ہائیبریڈ سیرز کو پرموٹ کیا جہاں سے پورے رورل سندھ کے اندر جو ایک 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 اپلفٹ ہوئی ہے جو پاورٹی ایلیویشن ہوئی ہے ہمیں جس چیز پر آگے فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں پرے ایک 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 ساپ سے چائنا سے یو ایس سے انڈیا سے بہت نیچے ہیں اور اس کے لئے ہمیں اچھا سیٹ چاہیے ہمیں فارم میکنائزیشن چاہیے فارم میکنائزیشن اس دکی کہ آپ اس سے اچھانک ڈبل گروف لے سکتے ہیں اور بہت تھوڑی آپ کو انویسمنٹ کرنے ہیں اس کے لئے اچھے سرویس پروائیڈرز بیلڈ کرنے ہیں فارمر کیونکہ ہماری چھوٹی لینڈ ہورڈنگ کے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کبھوٹا ہارویسٹرز لے سکیں ٹرانسپلانٹرز لے سکیں ان کو چلا سکیں ان کے لئے وہ ایکسپرٹیز نہیں چاہیے جیسا آپ کی اگر گاڑی خراب ہوتی ہے ٹیوٹا کرولا تو آپ ٹیوٹا کرولا کے شوروں بھیجواتے ہو اور وہاں سے آپ کو ٹھیک مل جاتی ہے آپ کسی آب میکینک کو بھجوا ہوگے ہزار خرابی ہو جائیں گی اس طرح ہی رائس کے لئے چاہتے ہیں کہ سرویس پروائیڈر میکنیزم آئے بڑے سرویس پروائیڈرز آئیں وہ ٹرانسپلانٹیشن کر کے دیں تاکہ آپ کی پلانٹ پپولیشن بڑھے تاکہ آپ کی جیلز پر ایکر جیلز بڑھے اور آپ کی انشاءاللہ کرپ ڈبل گرو اور ہم لوگ ریپ کے اوپر یہ سارے پروگرامز ٹیسنگ بیسز کے اوپر ایک چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے اور ہم نے ایک نون پرگرسیف فارمر سے ہمارے جو ہمارے وہ ایریاز یہاں پہ ہم نے دیمونسٹریشن پلاٹس دنائے ہیں ہمیں تقریباً 35% to 40% ایڈیشنل جیلز ملی ہیں that means کہ آپ 2.5 بلین ڈالر کے اندر 40% right away ایڈ کر سکتے ہیں 800 سے 1 بلین ڈالر کی تو سر یہ اگری کمورٹی رائس یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا فیوچر پوٹنشل ہے اور اگر ہم اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ دے اور ہمارے سٹیک ہولڈر ساتھ ملک کے ہم جو فوکس پروگرامز لے کے ہیں فارمرز تو میں سمجھتا ہوں کہ رائس کے اندر 4 بلین ڈالر کا پوٹنشل from the same area یہ بڑا ایریا نہیں بڑھائیں گے ہم تقریباً 1.5 بلین ڈالر کا ایڈیشنل چاور پروڈیوز کر کے دنیا کے اندر ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی کاسٹ اور پروڈکشن بھی کم کریں گے اپنے فارمرز کے لئے ریٹرنز بڑھائیں گے اس کی پرے کریل بڑھے گی تو اس کے اوپاس بیٹر ریٹرنز آئیں گے اس کی اکنومک ویلیو بڑھے گی اس کی جو ہے وہ خوشحالی ان لاکھوں میں آئے گی تو ہمیں ان فوکس پروگرام کے اوپر پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ سے انٹرونشن چاہیے سپورٹ چاہیے ہم کبھی بھی رائس سیکٹر بداؤ کلچیز آج تک گروہ کر رہے ہیں اس ٹوٹالی ان رائس ای بود سے کٹیگوری کے لیے اس ٹوٹالی اپرائیوٹ سیکٹر لیڈ گروہ اور ایک بھی بھی سیکٹر گروہ کرے بدھ پرائیوٹ سیکٹر انٹرونشن رضا دن کے گورنمنٹ ساکھے سپورٹ کریں کلچیز پروائید کریں اور ہمارے ساتھ پروگرامز میں انٹیگریٹ کریں اور انشاءاللہ پاکستان رائس سیکٹر جہاں تک میرے چیئے میں نے بات کی کہ ہمارے فنانس منسٹر صاحب وہ چند سیکٹر ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری فنانس اور کامرس منسٹری وہ بلیک میل ہوتی ہے وہ جاتے ہیں ٹکسٹائل ملے بند کرتے ہیں شگر ملے بند کرتے ہیں اور پھر جا کے سبسیڈی سپورٹ ریبیٹس یہ سب لیتے ہیں جبکہ رائس سیکٹر کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ اس نے کبھی گورنمنٹ کے پاس ملے بند کر کے جا کے بیٹھے ہو کبھی ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ اس طرح کی کی ہو ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا ہے ہمیں اپنی جدد جہد کو اچھے طریقے سے کرنا ہے کسی بلیک میلنگ ٹیکٹک میں نہیں آیا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ ہماری کمزوری ہے اس میں ہمارے ساتھ اگر آپ ایک لیول تک پرائیویٹ سیکٹر چلے گا لیکن اگر آپ ہمارے اس ٹریٹ کے اندر کوئی ہیڈرز کریئٹ کریں گے ہمارے اس خواب کو جس کو ہم شمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں پانچ ملین ڈالر کی ایک سپورٹ کے انٹو یئرز ہم لوگ پہنچانا چاہتے ہیں اگر اس کے درمیان کوئی ہنڈرنس آئے گی تو ہمارے پاس فارمر کی سپورٹ ہے ہمارے فارمرز ہمارے سے ڈریکٹلی لنکڈ ہیں ملینز آف فارمرز ہمارے ایک سپورٹرز کے ساتھ تو آپ ہماری پاور کو پھر سمجھ سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صاحب اقدار کو سوچنا چاہیے ریپ کے رائیس سپورٹرز سوشن آف پاکستان کے ساتھ لائزون اپنا سٹرانگ کرنا چاہیے تینکیو ویری مچ بڑی بنیادی سی بات دوستو نے کی بڑی جائز بات کی نق داور فصل ہے صرف ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے چھوٹا تو خیرمانی کہوں گا ایک پلانٹ کے اندر صرف اس کی اچھی کوالٹی کے چاول نکال کے ایکسپورٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ سرخ فیتہ ہوتا ہے وہ پلانٹ امپورٹ کرنے کے صرف دردی سے اگر آپ نکل آئیں تو ٹرانسفارمر لگانے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک سال چکل کٹنے پڑیں اور ایک چھوٹا سا اگر لائن مین یا کوئی سپریٹنڈنڈ ناراض ہو جائے تو آپ کا وہ سارا جو آپ نے ڈالرز کمانے ہیں پاکستان کے لیے آپ نیشنل فلیگ کیریئر ائر لائن کو ہر سال چار سو پانچ سو ارب روپے ہارڈ ان منی نیشن کی دیتے ہیں لیکن یہ جو نیشنل فلیگ کیریئر یہ ہمارا رائس کو ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا لیکن اس کو ہم سپورٹ نہیں دیتے قدرت نے پوری دنیا میں آٹھ ازلہ ایسے ہیں جن کا چاول پوری دنیا کے اندر مشہور ہے جس کا سمی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ جو موہ میں جب پاکستان کا چاول ہے تو جو ہی وہ آپ کھاتے ہیں تو میلٹ ہو جاتا ہے تو اس کی باقی خصوصیات بھی انہوں نے اس میں سے چھ ازلہ پاکستان کے پاس ہیں دو ازلہ انڈیا کے پاس ہیں لیکن بسپتی چاول جو ہے وہ انڈیا نے جو ہے وہ رجسٹر کرائے ہوا تھا آپ کہیں جا کے ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم اس میں حصے دار بنے ہیں ہمیں بھی ایک نالجمنٹ ملی ہے اور ہمارے جو چھ ازلہ ہیں وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ہماری وہ نایاب ترین جو لینڈ ہے پاکستان کے پاس اللہ تعالی نے دی ہے وہ ہم اسے ضائع کر رہے ہیں ایک نان پروڈکٹیو کام میں جو گھر بنانے کے بعد کروڑوں روپے لگانے کے بعد اس سے کوئی انکم نہیں ہوتی کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوتی کوئی امپورٹ کم نہیں ہوتی اور یہ جو نق داور فصل ہے اس کے لیے جو مسائلیں انہوں نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اپنے چینل میں اخبار میں ہائلائٹ کریں گے میں قائد صافت جناب افضل بٹ صاحب کی طرف سے نیشنل پریس کے شدر جناب انور رضا صاحب کی طرف سے اور ہمارے جتنے ہی آپ سینئر جنرلسٹ ہیں سارے معزین آپ سب کی طرف سے ملک کے لیے ایک اہم جو مسئلہ تھا اس کو آپ نے ہائلائٹ کیا تینکیو بری میکٹ ملک صاحب یہ دو پوائنٹ صاحب بتا دے کہ آپ قومس منسٹر سے ملے آج یہ بتائے کہ آپ لوگ قومس سرکیٹ سے ملے منسٹر نہیں ملا سرکیٹ سے ملے منسٹر تو دوروں پہ یہ بتائے کہ یہ جو پانچ مہینوں میں آپ کا رائس جو ہے لیکن ہم نون باسپارتی رائس میں بھی فائیف منس میں ایک سپورٹ ڈکلائن ہو گئی ہے آپ لوگوں کی کیا وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کا تو جب کرنسی ڈپریسیٹ ہوتی ہے تو آپ کا تو چاہیے یہ کہ آپ کا مارکٹ ایکسپینڈ ہو یہ کیا وجہ ہے آپ کو ڈپریسیشن کا سپورٹ بھی نہیں ملنا ہے اور ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرڈکشن بھی زیادہ ہے تو ایک سپورٹ کیوں ڈکلائن کر رہے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا اس سیزن میں ہمارا کراب جو نا فلٹ کی وجہ سے فورٹی پرسنٹ ہمارا کراب جو اسی لئے ایکسپورٹ اس کی متاثر ہوئی ہے اور باسپتی سیکٹر پر کوئی ہمارا کراب متاثر نہیں ہوا ہے وہ ہمارے لئے اچھا کراب ہے تو پورٹی پرسنٹ کی وجہ سے نا کراب کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے باسپتی میں باسپتی کی بات کرو باسپتی بھی پانچ مہینوں میں آپ کے ایکسپورٹ ڈکلائن ہو جائے باسپتی رائز کا باسپتی ہو جائے گا باسپتی ایکسپورٹ ہمارے ٹارگٹ اچھی ہو جائے گا باسپتی میں ایک ایشو یہ بھی آیا ہے ہمارے آنکے یہاں پہ جب جو حالات بنے میں ملکے جتنے بھی انویسٹرز تھے جو پروپٹی سائٹ پہ تھے جتنے بھی انویسٹرز تھے باسپتی کی ہماری سال پروڈکشن پچھلے سال سے بہندر ہے باسپتی کے اندر جو پروپلم ہوئی ہے وہ یہ ہے سر اس نوٹ انڈیا اور پاکستان اس نوٹ پاکستان سپیسپیک باسپتی میں انڈیا اور پاکستان پچھلے سال اس نے اپنی بہت ہائی پاسپتی سیکٹر میں اور جب وہ پرائسز ہائے ہوتی ہیں تو موسٹی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جو باہر فوراں برینڈر ہوتا ہے وہ اپنی انویٹری بیل کرتا ہے انویٹری بیلڈ اس نے کہتے کہ اسے در ہوتا ہے کہ نیکس لیول پہ مزید ہائی ہو جائے گی تو میں اپنی لوگ کس پہ اپنی انویٹری کو ری بلڈ کروں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپورٹرز نے پچھلے سال سے زیادہ ایمورٹ کی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پچھلے سال جتنی کرال تھی ساری اٹسپورٹ ہوگی تو ہمارے پاس جو کیری فورورڈ سٹاکس تھے وہ بیلڈی منیم لیول کے اوپر آئے جب یہ سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہمارے پاس باسکتی کے کیری فورورڈ سٹاکس پلکل ختم تھے اور الحمدللہ جتنا چور ہم نے پرڈیوز کیا اور لاسل کے کیری فورورڈز تھے وہ سارا ایکسپورٹ بکٹ میں چلا گیا اب جب نیا سیزن سٹارٹ ہوا تو دیفنیٹلی پیچھے کیری فورورڈز نہیں تھے آگے انپورٹرز نے بائن کی ہوئی تھی اس خواستے کے جو مارکٹ بڑھے گی تو اس وجہ سے تھوڑی سی ڈیمانڈ بھی باہر سے تھوڑی کام ہوئی ہے اور یہاں پہ سٹاک پوزشننگ بہت لوگ ہیں تو نئی سیزن کے اندر سب نے سٹاک پوزشننگ بیلد کی ہے ناو ایکسپورٹرز بیلد سٹاکس اور وہ انشاءاللہ اسے سرپ کرنے جا رہے ہیں آپ نیکس تین مہینے میں فگرز دیکھیں گے بازمتی کی جو ہوت کی اور بس ایک چیزوں رائٹ کروں گا کہ افغانستان کے بارڈر کو بڑا فوکس کرنا ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر سے بہت ساری ٹریڈ ہو رہی ہے افغانستان جس ناو جو گورنمنٹ پولیسی میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسے لگتے جیسے پاکستان کا جو ایک صوبے کے طور پر جا رہی ہے جس سے یہاں سے جو چاول جائے گے اس کے گیس پروسیڈر میں جیسے نہیں جائی ہو اور وہ بہت سارا چاول اور افغانستان کے پاس پاکستان کے لئے فوڈ کے لئے اور کوئی پکٹ نہیں اس کے بردائے کر سکے تو ایک افغانستان کے نشت کے ساتھ ہماری جو پروپ والیومز ہیں وہ ہائیڈ ہوئے ہیں وہ جس نے ہی لگا ہے جیسے بدن کنٹری ہی کنزیوم ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ کی تھوڑی فگرز کو افت کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ باز میں دیں کہ ہم فگرز دیں گے لانگ رین کے اندر 40% پروپ شورٹیج ہے اور دیفنیل پاکستان is the highest region right now in the long grain in the world the world the highest region اور دومیسٹک مارکٹ میں کیوں پرائیسز انکریز کر رہے ہیں دومیسٹک مارکٹ میں پرائیسز لانگ رین کے تو انٹرنیشن کیونکہ drop کم سائز کام ہے تو انٹرنیشنل دیماند زیادہ ہے تو دیفنیلی جب دیماند سپلی کا گیاب ہوتا تو پرائیسز دیماند تو آپ خود اپنے آپ کو کندردک کر رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ دیماند کم ہو گیا ہے آئی باس long grain کے اندر بات کر رہا ہوں بھی باسمتی کے اندر جو ہے جب when you don't have a carry forward stocks تو آپ کی جو پرائیسز ہیں وہ ہمیں شکھ اوپر آدی because you have to build inventories so local market میں demand hatched ہے because اگر میں نے کوئی contract کرنا ہے 30 سردن کا I have to fill in my stock inventory first before going into the international market to sell کیونکہ market variation جو ہے you have to hedge your risks تو local market میں اچھا یہ بارت اور میں آپ کو بھائی یہ بھی بتاؤں کہ باسمتی چونہ سو ڈالر کا چاہتا ہے اور ہمیں ویت ملتی ہے تقریباً چار سو ڈالر میں تو یعنی کہ ایک ٹن باسمتی جو ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمیں ساڑھے تین ٹن ویت کے لیے ریمنیو لاکھئی گورننٹ پر پکڑاتے ہیں ویت is our prime food جو ہماری staple food ہے وہ ویت ہے تو باسمتی جو ہے اگر اس کے لیے ہمیں پر یونٹ پرائیس انٹرنیشنل مارکٹ میں اچھی ملتی ہے so it should be considered کہ یہ زیادہ favorable ہے because ہمارے فارمر کو اچھی پرائیس ملی اور ہمارے ملک کو اچھا فارم ریزرم ملا ون ٹن پرائیس ہائیس پرائیس پاکستان انڈیا پاکستان کی ہے تو آپ کو ریمنیو بھی اچھا ملا پر فارمرز گرٹرین بھی اچھی ہوئی اور اس کے اپوزٹری اپنی گیرمنٹ پر جو ریمنیو ہے اس سے وہ سڑھے تین گناہ ویتھ اپورٹ کر کے اپنے لوگوں کو دے سکتی ہے Thank you Thank you so much Thank you All the Cells By Infor Thank you